مغرب کے بعد پاکستان میں بھی ہم جنس پرستی پھیلنے لگی ملتان میں لڑکے کی لڑکے سے شادی ولیمہ کی تقریب پر پولیس کا چھاپا دلہن کے روپ میں لڑکا اور درجنوں خاجہ سرا اور معززین شرفا گرفتار یوں تو پاکستان میں کئی افراد جن میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ہم جنس پرستی یعنی آپس میں خفیاں شادیاں رچا رکھی ہیں ملتان میں تو ہم جنس پرست جوڑے نے مغربی تہذیب کی اس لانت کو پھیلانے کے لیے انتہا کر دی آمیر ڈھیلو نامی نوجوان نے مجاہد نامی خبرو لڑکے سے نہ صرف شادی کر لی بلکہ کاسمیٹیکس کی ایک فیکٹری میں ولیمہ کا بھی احتمام کر ڈالا اس محفل میں ملک بھر سے خاجہ سراوں اور ایسی لانت میں مبتلا نوجوانوں کو دعوت دی گئی جن میں بڑے بڑے معززین سرکاری اہلکار بھی شامل تھے تقریب میں جام چھلک اور جسم تھرک رہے تھے جن پر مدہو شرکا نوٹ برسا رہے تھے کہ ملتان کے چار دھانوں کی پولیس نے کاسمیٹیکس فیکٹری کو گھیر لیا اور دلہن مجاہد سمیت درجنوں خاجہ سرا اور سینکنوں افراد کو حراست میں لے لیا جبکہ دلہا آمیر ڈھیلو اپنے پیار کی نشانی کو چھوڑ کر پولیس کو جھانسہ دے کر فرار ہو گیا جس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں دلہن بننے والے مجاہد کے اکبالی بیان پر تھانا علپا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اس واقعہ کے بعد حکومت نے ہم جنس پرستی پھیلانے والوں کے خلاف ملک بھر میں کرہدون کا فیصلہ کیا ہے